بسم اللہ الرحمن الرحیم مزے دار بنتے ہیں اور مجھے اپنی رائے ضرور دیجئے گا تو آج آتے ہیں ریسیپی کی طرف اور کرتے ہیں انگریڈینس نوٹ آٹھ مٹن پائے لیے ہیں ہم نے تقریباً دو بکرے کے یہ پائے ہیں تین ادرت میڈیم سائز کی کٹی بھی پیاز ہے ون کپ پوائن ہے ٹو ٹیبل سپون کٹیو لال مریج ون ٹیبل سپون ہلتی تھری ٹیبل سپون سکہ دنیا ہے ون ٹی سپون زیرا ہے ون ٹی سپون کادی مریج ہے ٹو ٹیبل سپون ادرت لسن کا پیسٹ ہے جس میں ادرت کی مقدار کم اور لسن کی مقدار زیادہ ہے نمک ہز بے جائے گا دیور سب سے پہلے ہم اس میں پائے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن اب اس میں ہم پیاز ایٹ کریں گے اب اس میں ہم یہ جو خوشک مسالہ ہے یہ ایٹ کریں گے اب اس میں ادرت لسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اب اس میں ہم پانی ایٹ کریں گے تقریباً سات سے آٹھ گلاس کیونکہ پائے ہمارے زیادہ ہیں اچھے سپائے ہمارے گھلنے چاہیے جب یہ حاف کو کھو جائیں گے پھر ہم اس میں نمک اور اویل ایٹ کریں گے اب ہم اس کو دم دے دیں گے تقریباً ایک گھنٹہ یا ڈیل گھنٹہ ہم اس کو دم دیں گے ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے جب یہ حاف کو کھو جائیں گے تو ہم اس میں نمک اور اویل ایٹ کریں گے اس میں باہر ہمانے رہے ویورس ایک سے سوا گھنٹے تک ہمیں نے اس کو یخنی کی طرح پکایا ہے اب میں اس میں نمک ایٹ کروں گی اویل ایٹ کروں گی پندرہ سے بیس منٹ تک مزید ہم اس کو پکائیں گے میڈیم فلم پہ جی ویورس تو اب ہم دیکھیں گے ہمارا پائٹہ سادنی جنگی پہ آ چکا ہے اب اس کی ہم بھوڑائی کریں گے ویورس اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں اور مزید اچھا کلر آئے تو آپ پسی بھی لال مریش استعمال کر کھٹے ہیں پر میں نے اس میں مریش تھوڑا کم ایٹ رکھی کیونکہ بچے بھی کھا سکیں اب اس کی اچھی طرح بھونائی کریں گے ویورس ہم نے اچھی طرح بھونائی اس کی کر لی ہے اب اس میں ہم ہرا دھنیا ڈالیں گے میں آپ کو ہرا دھنیا انگریڈنس میں بتانا بھول گئی تھی اور ہری مریش اب اس میں ہم پانی اٹ کریں گے دو گلاس پانی اٹ کریں گے ہمیں جتنا شوروہ رکھنا ہے ہم آپ سے انساب سے رکھیں گے آٹھ سے دس منٹ ہم اس کو پکائیں گے بسم اللہ اب لاسٹ میں ہم نے جو آپ کو خوشک مسالہ بتایا تھا کالی مریش اور زیرہ اس کو اس طرح کوٹنا ہے بلکل پورڈر نہیں بنانا ہے اس طرح کوٹ کے ہم اس میں ڈال دیں گے اس طرح اس کو مکس کر کے ہم ڈکن دے جی ویورز تو ہمارا پائے کا سالنڈ ریڈی ہو چکا ہے ہم ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا پائے کا سالنڈ ریڈی ہو چکا ہے گا اور مجھے کمیٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کمیٹس کا بہت انتظار رہتا ہے میرے چینل کو سبکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز مت بولیے گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اشی کے ساتھ میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ